جائے ہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گیان انڈرسٹینڈنگ شو جہاں پر ہم ہر دن نئے نئے ڈیفینس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارتے نو سینہ کے خطرنا خطیاروں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس سمیں کافی دیشوں میں یود چل رہا ہے روس یوکرین میں جنگ چل رہی ہے اجرائیل حماسیجبولہ میں یود ہو رہا ہے اور جو پیچاری دنیا ہے وہ ٹینشن میں جی رہی ہے اور ایسے میں بارتے نو سینہ کی تیاری بھی کم نہیں ہیں دراصل ہم آپ کو بتا دے کہ بارتے نو سینہ لگتار خود کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے پائٹر جیٹ سے لے کر ڈرونز تک جنگی جہاجوں سے لے کر شپورٹ شپ تک ہر طرح کے ہتھیار شامل کیے جا رہے ہیں اصل میں یہ نو سینہ کو اپ گریڈ کرنے کی تیاری ہے تاکہ کسی بھی حالات میں جنگ نہ ہو اور اس لیے طاقت کا ہونا کافی جروری ہے لیکن دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو آئیے ایک بار بارتے نو سینہ کے خدرناک ہتیار اوپر نجھے ڈالتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے رافیل ایم فائٹر جیٹ تکشین ایشیا کی اگر بات کریں تو بھارت اور چین کے علاوہ کسی انہیں دیس کے پاس ائر کرافٹ کیریئر نہیں ہے بھارت اپنے کیریئر پر رافیل ایم فائٹر جیٹ تنات کرنے جا رہا ہے اور یہ فائٹر جیٹ پچاس پوائنٹ ایک وٹ لمبا ہے یعنی سکوئی اور چین کے جے فیفٹین سے آقاد میں چھوٹا اور اس فائٹر جیٹ کو ایک یا دو پائلٹ مل کر اڑاتے ہیں اور یہ ایک حلقہ ملٹی رول کومبیکٹ فائٹر جیٹ ہے کیونکہ رافیل ایم فائٹر جیٹ کا وجن صرف 15,000 کلو گرام ہے اور اس کی فیول کیپسٹی قریب 11,202 کلو گرام ہے یعنی زیادہ دے تک اور زیادہ دے تک دو پائٹ کر سکتا ہے حالانکہ اس کی ادھکتم گتی 205 کلو میٹر پیتی گھنٹا ہے اور کومبیکٹ رین ساڑھے 1800 کلو میٹر ہے اور ساتھی اس کی فیری رین سا 300 کلو میٹر ہے یعنی کی سب سے ادھک دراصل رافیل ایم فائٹر جیٹ ادھکتم 52,000 فٹ کی اچھائی تک جا سکتا ہے رافیل ایم میں 30 ملی میٹر کی اوٹو کینن گن لگی ہے اس کے علاوہ 14 ہارڈ پوئنٹس ہے اس میں 3 طرح کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں ہوا سے سطحہ پر مار کرنے والی 7 طرح کی مسائلیں ایک پرمانو مسائل یا پھر ان کا مشرن لگا سکتے ہیں رافیل ایم 4.5 جینریشن کا آدھونک فائٹر جیٹ ہے جسے ویمان واقف یود پوٹ پر تینات کرنے کے لیے ہی ڈیجائن کیا گیا ہے اور ایسے فائٹر جیٹ نہ تو پاکستان کے پاس ہیں اور نہ ہی چین کے پاس نمبر دو پر آتا ہے ایم کیو نائن بی ڈرون ایم کیو نائن بی ڈرونز کو ری پر یا فیٹ پریڈیٹر ڈرونز بھی کہا جاتا ہے یہ دشمنوں کی ناپاک حرکتوں پر چھپکے سے نجر رکھتا ہے اور ضرورت پرتے ہی انہیں مسائل سے تباہ کر دیتا ہے امریکہ اسے ہنٹر کلر UAV شرینی میں رکھتا ہے یہاں لونگ رینج انڈورنز ڈرون ہے جو ہوا سے جمین پر مار کرنے والی دو مسائلوں سے لیس رہتا ہے اس میں لگے آر نائن ایپس ہیل فائر مسائل سے الکائیدہ سرگنا الڈوائیدی کے اڈے پر حملہ کیا گیا تھا اور یہاں پائلیٹ رائٹ ڈرون ہے اس کی رینج انیس سو کلومیٹر اور یہ ہے اپنے ساتھ سترہ سو کلو گرام وجن کا اتیار لے کر جا سکتا ہے اسے چلانے کے لیے دو کمپیٹر اوپریٹرز کی جرورت ہوتی ہے جو گراؤنڈ ڈیٹیشن پر بیٹھ کر ویڈیو گیم کی طرح اسے چلاتے ہیں اور ساتھ اگر اس کی لمبائی کی بات کرے تو اس کی لمبائی چھتیس پوائنٹ ایک فٹ ونگ اسپین پیسٹ پوائنٹ سات فٹ اور اچائی بارہ پوائنٹ کر سکتا ہے حالانکہ یہ ہے عام طور پر پچیس ہزار فٹ کی اچائی پر ہی اڑایا جاتا ہے اور اس میں ساتھ ہارٹ پوائنٹس ہوتے ہیں دو ان بورڈ اسٹیشن دو میڈل اسٹیشن ایک آؤٹ بورڈ اسٹیشن اور سینٹر اسٹیشن اس میں فور اے جی ایم ایک سو چودہ ہیل فائر مسائلے لگی ہوتی ہیں یہ ہوا سے جمین پر سٹیقتہ سے حملہ کرتی ہیں اس کے علاوہ اس میں دو لیجر گائیڈڈ جی بی یو ٹویل پیر وے سیکنڈ بم بھی لگائے جاتے ہیں یا پھر جی بی یو تھائٹی ایٹ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک ایم نیشن بریم اسٹون مسائل بھی لگائے جا سکتے ہیں یہ ڈرون سمندر میں چھپی پندوپیوں کو بھی خوٹ ڈالتا ہے نمبر تین پر آتا ہے کلواری کلاس سب مرین کلواری کلاس کی سب مرین نو شینا میں ہے ابھی اور بن رہی ہے اور یہ پندوپی ستیہ ویرو دی یوت پندوپی رو دی یوت خوفیہ جانکاری جمع کرنا سمودری پارودی سرنگ بچھانا چیتر کی نگرانی جیسے کام گر سکتی ہیں پندوپی کو آپریشن کے سمیہ ہر پرستیتی میں سنچالیت کرنے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اور وہیں اگر اس پندوپی کی لمبائی کی بات کریں تو اس کی لمبائی دو سو اکیس فیٹ بیم بیس فیٹ اور اچائی چالیس فیٹ ہے ان میں چار ایم ٹیو ٹویل وی ٹری نائن سکس ایس سی ایٹی فور ڈیجل انجن لگے ہوتے ہیں گتی کے مطابق تیہ ہوتی ہے اگر ستہ پر پندوپی کلومیٹر پیتی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے تو یہ بارہ ہزار کلومیٹر تک جا سکتی ہے اور پانی کے اندر یہ ایک ہزار بیس کلومیٹر کی دین تک جا سکتی ہے لیکن اس کی گتی سات پوئنٹ چار کلومیٹر پیتی گھنٹ ہونی چاہیے یہ پچاس دنوں تک پانی کے اندر بیتا سکتی ہے اور یہ ادھک دم ساڑھے 300 فٹ کی گھرائی میں جا سکتی ہے ان کے اندر انٹی تورپیڈ کاؤنٹ میجر سسٹم لگا ہے اس کے علاوہ 533 ملیمیٹر کے 6 ٹورپیڈو ٹیوبز ہوتے ہیں جن سے 18 س ٹورپیڈو یا SM 39 107 انٹی شیف مشیل لونج کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ پانی کے اندر 30 سم دری 22 رنگ بچھا سکتی ہے نمبر چار پر آتا ہے سپورٹ شیف فلیٹ بھائیتے نو سنہ کو سپورٹ شیف کی پانچ فلیٹ چاہیے یہ اصل میں یوت کے دوران جنگ جہاج کے مدد کے لئے بنائے جاتے ہیں اس کا ڈسپلیسمنٹ 45,000 ٹن ہے لمبائی قریب 758 فیٹ آدھ 37 کلومیٹر پیتی گھنٹہ کی رفتار سے سم منزل میں چلنے میں شکشم ہے اگر 28 سے 20 کلومیٹر پیتی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو اس کی رینج 22,000 کلومیٹر رہتی ہے اس پر ایک دروو ہیلکوف تینات ہو سکتا ہے اور ساتھ اگر ایک ریپورٹ کے مطابق بات کریں تو باعت 29 سینا کو اس کی فلیٹ 2030 تک من ملنے کی امید ہے تو دوست تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبادیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ان جائے بھارت